بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو پنجاب ایجوکیٹرز آج کی اس لیکچر میں ہم ورک گروپ کمپیوٹنگ کو ڈسکس کرتے ہیں ورک گروپ سے مراد لوگوں کا ایک ایسا گروپ ہے جو مل کر کسی خاص پروجیکٹ پر کام کرتے ہیں اور آپس میں انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے نیٹورک کمپیوٹرز کا استعمال کرتے ہیں کمپیوٹر نیٹورک کی مدد سے انفارمیشن شیئر کرنے کی عمل کو ورک گروپ کمپیوٹنگ کہتے ہیں ورک گروپ کمپیوٹنگ میں نیٹورک ہارڈویر اور سوفٹویر مل کر اس طرح کام کرتے ہیں کہ گروپ میں کام کرنے والے میمبر آپس میں رابطہ رکھنے کے ساتھ ساتھ پروجیکٹ کو مینج کرتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں اور گروپ کے مختلف فیصلے کرتے ہیں ورہ گروپ کمپیوٹنگ کو کلائبوریٹیو کمپیوٹنگ بھی کہتے ہیں ورہ گروپ کے ممبر دنیا کے مختلف حصوں میں مجود ہو سکتے ہیں اور اپنے آئیڈیاز اور ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے کمپیوٹر نیٹورک کا استعمال کرتے ہیں اور مختلف اقسام کی فائل، تصاویر، ساؤنڈ اور گرافکس کا تبادلہ کرتے ہیں کمپیوٹر نیٹورک کی مدد سے ڈیٹا اور انفارمیشن کی تفصیل بڑی تیزی اور آسانی سے ممکن ہوتی ہے ورہ گروپ کمپیوٹنگ نے ریسرچ اور ڈیویلپمنٹ میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں گروپ ویئر کی جو سٹوڈنٹس ایسے سوفٹوئر جو ورہ گروپ کمپیوٹنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں انہیں گروپ ویئر کہتے ہیں یہ سوفٹوئر لوگوں کو ایک پروژیکٹ پر کام کرنے اور نیٹورک کی مدد سے انفارمیشن شیئر کرنے میں مدد دیتے ہیں گروپ ویئر کی سب سے خاص بات گروپ سکیجلنگ کی سہولت ہے جس میں ایک گروپ کلینڈر کی مدد سے اس بات کا خیال رکھا جا سکتا ہے کہ کس ممبر نے کس وقت پر کیا کام پرفارم کرنا ہے یہ کلینڈر گروپ ممبر کے درمیان میٹنگ کا ٹائم تیہ کرنے میں بھی مددگار ہوتا ہے موسیقی